بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ بڑا مشہور مقولہ ہے ناظرین انگریزی کا کہ من پروپوزز گارڈ ڈسپوزز دبائی مذاکرات میں ایک ہی معاملے پر اتفاق رائے ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی اے کو میدان سے باہر نکالا جائے اور اس کے لیے آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں اور انہیں اگلے عام اندخابات سے پہلے ہی ملیا میٹ کر دیا جائے اس وقت جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تاکہ میدان کھلا ہو جس طرح وہ بھلے شاہ نے کہا تھا کہ گلیاں ہو جنڈ سنجی وارث شاہ نے سوری کہ گلیاں ہو جنڈ سنجیاں تیویچ مرزا یار پھرے تو وہ چاہتے ہیں کہ گلیاں سنجیاں ہو جائیں اور اس میں پی ٹی آئی نہ ہو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان کی تحادی جماعتیں کھلے عام الیکشن لڑے میدان خالی ہو اور تاکہ وہ خود ہی لڑے اور خود ہی جیت جائیں اس طرح کی پلیننگ ہو رہی ہے اور بڑے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزاؤں کا خوفناک پیریڈ شروع ہونے والا ہے عید کے بعد بڑی قربانی کے بعد بڑی قربانی سیاسی قربانی یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ دعوے کیے جا رہی ہیں لیکن اس حوالے سے جب سوال کیا گیا معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق سے تو انہوں نے کچھ اور ہی باتیں بتائی ہیں اور یوں کہا ہے کہ جو ذائچہ ہے وہ کچھ اور ہی بول رہا ہے لوگ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں مین پروپوزز گوڈ ڈسپوزز جو عرب کی طرف سے جو منظر نظر آ رہا ہے ہمارے آسٹرالوجر کو وہ کچھ اور ہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دینے کے حوالے سے انہوں نے جو حساب لگایا ہے جو سسٹم بنایا ہے اپنا ذائچہ اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ مسلح افواج اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے ساتھ جو ان کی انہوں نے ایکویشن بنائی ہے اس میں جو معاملات ہیں ایک خاص حد سے زیادہ منفی ہوتے انہیں نظر نہیں آتے اور اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزاؤں کا معاملہ ہے یہ بلکل یہ مہنڈے بیل جو ہے مہنڈے چڑھنے والی نہیں ہے جو اپوزیشن جو امپورٹر سرکار کی طرف سے چڑھائی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس حوالے سے انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے وہ بڑی حیران کن ہے اور چونکا دینے والی ہے اور جس سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے چند ماہ کے دوران اچانک منظر بدلے گا اور جو سارے خواب دیکھ رہے ہیں شیخ چلی کی طرح پیڈیم والے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے ناظرین یہ بڑی دلچسپ تفصیل ہے اور اگلے جو پانچ برسوں کے تین چار وزارت علمہ کے امیدوار ہیں عمران خان سمیت ان سب کے ذائچوں کے حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق نے کیا بات کی ہے یہ بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور عمران خان کی غیبی مدد کے حوالے سے انہوں نے جو ایک اور چونکا دینے والا نکتہ اٹھایا ہے اس پر آج کی اس ویڈیو کا ہم اختتام کریں گے یہ تمام تفصیلات دیشت تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ناظرین ہم نئے آنے والے دوستوں سے حسب تستور یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں تو آئیے ناظرین عمران خان کو سب سے پہلے تو زبردستی جلا وطن کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا ڈاکٹر عمر فاروق سے ان کے جو عیر کے تیسرے روز انہوں نے انٹرویو دیا اس پر تو انہوں نے جواب دیا کہ جی عمران کو دیس نکالا دینے کے حوالے سے جو انہوں نے ذائچہ کے دوران حکم لگایا ہے جو انہوں نے پڑا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے تو انہیں ایک فیصد چانس بھی نظر نہیں آ رہا ناظرین بہت بڑی پیشگوئی ہے ڈاکٹر عمر فاروق کی اور بڑی دھارس بندی ہے اس سے پی ٹی اے کے کارکنوں کی کہ یہ جو سارا پروپیگنڈے کا طفان تھایا ہوا ہے کہ عمران خان کو زبردستی جلا وطن کر دیا جائے گا سعودی روالوں سے بات ہو گیا فلان سے گفت گو گیا یا تیارہ آ رہا ہے تیارہ جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خان یہی رہے گا اپنے عوام کے درمیان رہے گا اور انشاءاللہ دوبارہ وزیراعظم بھی بنے گا اس حوالے سے انہوں نے کیا باتیں کی وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین وزارت عزبہ کے اگلے پانچ سال کے حوالے سے جو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا زائچہ جو بھی چار پانچ امیدوار ہیں میاں محمد نواز شریف ہیں میاں شہباز شریف ہیں محترمہ مریم نواز ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں آصف علی زرداری ہیں ان کے مقابلے میں عمران خان کا زائچہ بہت طاقتور ہے ان کے ستاروں کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ عمران خان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی مقابل نہیں دور تک یہ انہوں نے جواب دیا جو اگلے چار پانچ امیدوار ہیں مشکل انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ کسی بھی شخص کے زائچے میں جب چاند اپنے شرف کے مقام پر موجود ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی چاند جو ہے وہ عمران خان کے زائچے میں اس وقت شرف کے مقام پر ہے جو نجوم میں بہت بڑی بات کہی جاتی ہے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ستارہ اس وقت بادشاہت کے گھر کو ناظر ہو چکا ہے یہ جو چاند شرف کے مقام پر ہے اسی حوالے سے انہوں نے بات کی بڑی تفصیل سے جو اس نکتے کو وہ جو ماہرین علم نجوم ہیں یا جو نجوم کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو خوبی جان گئے ہوں گے کہ یہ جو بادشاہت کے گھر کو ناظر ہونا اور چاند کا اپنے شرف کے مقام پر ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ صورتحال اس وقت عمران خان کے ذائچے میں موجود ہے اس لیے وہ بڑے یقین کے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق نے کہا ہے کہ انہیں تو بالکل کوئی چانس نظر نہیں آرہا کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر جو بادشاہت کے گھر کو ناظر ہے عمران کا ستارہ جہاں پر ہر مہینے چاند آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بنائے گا یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوگا ہر ماہ وہاں پر آئے گا اور ساتھ نظر بنائے گا تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی اسی ڈیویلمنٹ ہوگی کہ یہ جو مشکل صورتحال ہے یہ بڑے کرشماتی انداز میں ختم ہوتی چلی جائے گی انہوں نے ایک اور بات کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی بات میں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ چونکہ میں عمران خان کا ویل فشر ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ نجوم کا تیہ شدہ قائدہ ہے کہ جب اگر کسی بھی شخص کے ذائچے میں جب چاند اپنے شرف کے مقام پر موجود ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی یعنی یہ جو صورتحال ہے عمران خان کے ذائچے کی اس وقت کہ چاند شرف کے مقام پر ہے تو یہ کسی بھی شخص کے اگر شرف کے مقام پر ہو اس کے ذائچے میں تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور ہر مشکل سے وہ نکلتا رہتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کوئی غیبی مدد آ گئی ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھے عمران خان کی غیبی مدد کے حوالے سے تو یہ دیکھیں اب وہ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے جو مزار پر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں ان کی گفتگو کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی غیبی مدد ہوگی تو اب دیکھ لیں یہ اسٹرالوجر بھی وہی بات کر رہے ہیں اور سینئر اسٹرالوجر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صرف عمران خان نہیں کسی بھی شخص کے ستاروں کی ذائچے میں اگر یہ پوزشن بنے تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ مجھے غیبی مدد مل رہی ہے تو اس لیے خان کے ذائچے میں یہ مدد ملتی اب صاف نظر آ رہی ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غیبی مدد آ رہی ہے اور خان ایک بار پھر کامیاب ہونے جا رہا ہے ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا جو معروف آسٹرالوجر ہیں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جو آرمی چیف کے اور خان کے کپتان کے جو تعلقات ہیں آپس کے وہ کیا بہت زیادہ سنگینی کی طرف جا رہی ہیں اور کوئی خوفناک ٹکراو ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو جنرل آسم منیر ہے چیف آف آرمی سٹاف ان کا جو تاریخ بدائش اور جو دیگر معلومات ہیں ذائچے کے حوالے سے وہ نہیں ہیں لیکن جو آرمی چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ہے اس کا انہوں نے ذائچہ بنایا ہے اور اس کا پھر انہوں نے موازنہ کیا ہے عمران خان کے ذائچے کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں ذائچوں کا مجھے ایک خاص حد سے زیادہ ٹکراو نظر نہیں آیا اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پاک فوج کی قیادت ایک دوسرے کے خلاف ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گی بڑی بات انہوں نے کی ہے ناظرین اور انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں ایک مرحلے پر افہام و تفہیم کے ساتھ تیہ پا جائیں گے یہ جو مشکل ہے یہ جو پریشانی ہے یہ عارضی ہے یہ انہوں نے بات کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزاؤں کے حوالے سے صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر یہ جو خوف و حراس کی فضا ہے اس کے خاتمے میں بھی اب صرف تین ہفتے رہ گئے ہیں ناظرین یہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ تین ماہ بھی گزار لیں گے خاص طور پر وہ کرانے جو دس ہزار اسیران کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں بچے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور ان کو یہ خوش خبری دینا چاہتے ہیں کہ جو اس ظلم و جبر اور ستم کے دور کا دور اب ختم ہونے والا ہے اور تین ہفتے یا زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے بعد انشاءاللہ والعزیز وہ اپنے پیاروں سے مل سکیں گے اور انہیں جو فوجی عدالتوں سے سزائیں دے کر اگلے کئی برسوں کے لیے پابندے سلاسل کی جانے کی خوفناک اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں ان میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا سینئر آسٹالوجر ہیں انہوں نے کہا کہ ستاروں کی پوزیشن یہ واضح پیغام دے رہی ہے زائچہ بول رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی مداخلت کے بعد یہ معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ تیہ ہو جائے گا ناظرین اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ اور جو سینئر ہمارے آسٹالوجر ہیں بزرگ روحانی شخصیات ہیں اور جو دیگر تجزیہ کار ہیں ان کی جو خیالات ہیں ان کے جو ان کے حوالے سے جو آپ کو خوشخبری اور مشورے دیے جاتے ہیں وہ سب لے کر ہم دوبارہ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اپنے اس وقت تک کے لیے اپنے میزمان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گردوں نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد